رائش وزل جی کچھ کہنا چاہیں گے کافی ساری باتیں آئی ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے بازار کے دباؤ پر عارت ایک ادھاری کرن کے مسئلے پر تقنیق کے سوال پر بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن جو ابھی آخر میں کچھ ہمارے میڈیا کے سہکرمیوں کی طرف سے جو سوال آئے ہیں پترکار ساتھیوں کی طرف سے جو سوال آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے اتر سے میرے سہکرمی اور میرے کچھ ورش لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں لیکن مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا راجیب نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بہت میڈیا کے زنستانوں میں پرشن ہو گیا ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں میں بالکل سویکار کرتا ہوں کیونکہ ہمارے اندر بھی بدلاؤ آئے ہیں بدلاؤوں کو تو ہم نے دیکھا ہے بازار کے بدلاؤوں کو ہم نے دیکھا ہے سماج کے بدلاؤوں کو دیکھا ہے تقنیق کے بدلاؤوں کو دیکھا ہے لیکن ہمارے اندر جو بدلاؤ آیا ہے پہلے سمپادک جو ہوتا تھا وہ ٹیم کے آگے کھڑا ہوتا تھا اگر ٹیم کی غلطی ہے تو سمپادک کی غلطی ہے آج ٹیم کو آگے کرتا ہے سمپادک پیچھے کھڑا ہوتا ہے اپنے ویتن اور اپنی صوبیتھاؤں کو بچانے کیلئے اسورکشہ بود اتنا ہے بہت اسورکشہ بود ہے اور اس لئے ٹیم کے دلوں سے سمپادک نام کی سنستہ اتر گئی ہے میں بہت ہی کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ ٹیلی ویزن کا سنستان ہو چاہے وہ اقباروں میں ہو ٹیم کے لوگ نیوز روم کے لوگ آج بھی سمپادک سے اپنا وہ جڑاؤ محسوس نہیں کرتے جو پہلے کرتے تھے اس کا مطلب ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں گراوٹ آئی ہے ہمیں ہمارا پڑھنا لکھنا بند ہو گیا ہے ہم یہاں بیٹھ کر کے راستری سمپادک ہونے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم جو سنسکرن آئے ہیں بڑھے ہیں ہر اقبار کے چالیس چالیس سنسکرن ہوئے ہیں اور قصبوں میں آپ جا کر کے دیکھئے تو جو سمپادک ہیں وہ انہوں نے پرانے پترکاروں کو ایڈیٹوریل لکھوانے کی بات کہی ہے مہینے میں آپ چار ایڈیٹوریل دیجئے تینہ جار روپے دیں گے اقبار کا پرتندی ہوتی ہے ایڈیٹوریل ابھی پرنجوئی نے کہا تھا کہ کرمنلائیشن میڈیا بڑھ رہا ہے میری نظر میں تو یہ بھی اپرادی کام ہے آپ اپنا سمپادک یہ دوسرے فیلانسر سے لکھوائیں گے یہ ایک پرورتی جو بڑھ گئی ہے ہم ٹیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں ٹیم ہمارے لیے کیسے کام کرے گی تو یہ جو دو چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا تیسری جو چیز ہے آخری بات میں بس اس کو ختم کروں گا کہ ہم چناؤ آتے ہیں وہی چھوٹی بات جب چناؤ آتے ہیں چالیس سنسکرن ہے چھوٹے چھوٹے شہروں کے سنسکرن ہے وہ ایک رسید دے دیتے ہیں پترکار کو آج بھی ہو رہا ہے بیس سال سے کیا ان کے سمو گروپ ایریٹر کیا ان کے بڑے بڑے سونام دھنے پترکار دیکھتے نہیں ان کے سمپادکوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پیسہ وصول لے جا رہے ہیں پترکار جی آپ انٹریو دیجئے آپ انٹریو تو دے دیجئے مگر یہ رسید بھروا دیجئے تو پھر آپ کا انٹریو چھپے گا نہیں تو نہیں چھپے گا یہ نائنٹیز سے چل رہا ہے اور ہم بند نہیں کر پائیں تو یہ جو ولاپ والی بات مدوسودین نے کہی بلکو صحیح ہے اس ولاپ کا مطلب کیا ہے اگر ہم اس ولاپ کو روک نہیں سکتے ہیں ہم اتر گئے ہیں اور سمپادہ کی صرف یہی ہے ہے ویوستہ سے بہت غصہ بھی وہ اور کر لیتا ہے سمجھوتا بھی وہ ہے ویوستہ سے بہت غصہ بھی وہ اور کر لیتا ہے سمجھوتا بھی وہ زندگی کی دوڑ میں بھی ہے شریک اور کئی موڑوں پہ ہے ٹھہرا بھی وہ غیر تو لگتا نہیں وہ آج بھی ہاں مگر لگتا نہیں اپنا بھی وہ یہ میں ٹیم کی تکلیف بول رہا ہوں پترکاروں کی تکلیف بول رہا ہوں سمپادہ کو لے کر جو ان کے من میں وچار ہیں اس کی بات بول رہا ہوں ہمیں اپنی ٹیم کے اپنے میڈیا کے ہم نے اپنی ٹیم پیدا کہاں کی اب تو ورشوں سے ٹیم سمپادہ جاتا ہے تو اس کی ایک گینگ جاتی ہے چاہے اکبار ہو چاہے ٹیلی ویزن چینل دو ہم نے اپنے سمپادگوں کو ایسا دیکھا ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو پیدا کیا ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ جیسے اکبار میں ہم جائیں گے اپنی ٹیم بنا لیں گے ہم جائیں گے تو ہمارا پھر ایک سہائق سمپادک جائے گا ایک input head آئے گا ایک output head آئے گا یہ آئے گا پوری گینگ جاتی ہے گینگ جب جاتی ہے تو باقی ٹیم جو لوگ ہیں ان میں بھروسہ ٹوٹتا ہے اسی لیے سمپادک کو جو بھاو آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ مجھ کو حکم دیتا ہے سپہ سالار جو ٹھہرا میں اس کی جنگ لڑتا ہوں میں بس ہتھیار جو ٹھہرا اسے ہر شخص کو اپنا بنانا خوب آتا ہے مگر وہ خود کسی کا رہی ہوشیار جو ٹھہرا ٹیم کے پیچھے کھڑا ہے میری نوکری بچھی رہے دنیواد بچھے کھڑا ہے بچھے کھڑا ہے بچھے کھڑا ہے